بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور بہت 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 بھی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت زیادہ عید مبارک ہاپفلی سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی ہماری بھی الحمدللہ بہت اچھی گزری ہے تو یہاں پہ میں نے بہت زیادہ ویڈیو شوٹ نہیں کی میں نے جتنے جتنے کلپس بچوں سے بنوائے تھے اور اپنے ہسپنٹ سے بنوائے تھے وہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اچھا یہ ہمارے گھر کا فرنٹ ہے یہ پلاٹ ہے ہمارے گھر کے سامنے اور یہ سامنے والا روڈ ہے اور اس پر گرمی جو ہے اتنی زیادہ تھی تو ہم نے پنکھے کا جنہوں کولر ہوتا ہے بڑے بڑا اس کا ارینج کیا تھا کیونکہ قربانی معشلہ سے کافی زیادہ ہوتی ہے اور پھر ان کو میننج کرنے کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں ورکرز کام کرنے کے لیے ان کے ساتھ بندے بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں ابھی یہ صبح کا ٹائم ہے جب سب نماز پڑھ کے واپس آئے تھے تو سارا ارینج کیا تھا تو میں نے اپنے ہسمنٹ سے کہا تھا کہ میں تھوڑی سی باہر کی ویڈیوز شوٹ کر دے دینا اچھا یہاں پہ پھر آہستہ آہستہ اپنے کام پر سارے شروع ہو گئے تھے نماز پڑھنے کے بعد پھر فوری کوشش ہوتی ہے کہ قربانی کا جو کام ہے وہ سٹارٹ ہو جائے دو چھوٹی تھی مطلب ایک دنبا تھا اور ایک بکرا تھا اور دو بڑی قربانیاں تھی تو بس وہ لگ لگ جگہ پہ رکھا ہوا تھا یہاں پہ بچے جو ہیں ان کو چارہ کھرانے کوشش کر رہے ہیں تو ہماری جو اید ہوتی ہے وہ ساری کمبائن مطلب نیچے والا پورشن وہاں پہ ہوتی ہیں سارے جو بھائی ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ سارے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے نا پھر مصروفیں کافی زیادہ ہوتی ہیں نیچے جانا ہوتا ہے سبا سبا تیار ہوکے تو مجھے بچوں کی اور اپنے جو سکوٹ وغیرہ بچوں نے ڈریسز وغیرہ پہنیتے ہیں اس کی کوئی ویڈیوز مجھے شوٹ کرنے کا بھول ہی گئی میں کہ ویڈیوز شوٹ کرنی ہے اور اتنی جلدی ہوتی ہیں سبا سبا تو بہرحال یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے بار بھی کیوں کی اچھا ہمارے گروہ میں ادھر یہ ٹرینڈ ہے کہ اید والدین جو ہے وہ بار بھی بھی ہوتا ہے ساتھ جو کلیجی وغیرہ ہوتی ہے یا پھر جو مٹن کی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کو میرینیشن کر کے تو وہ ان کو اس طرح سلاقوں میں ڈال کے تو اس طرح سے بوٹیاں بناتے ہیں پھر سب ساتھ ساتھ کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ میں ڈرنکس پر چل رہی ہوتی ہیں سب لگے ہوتے ہیں کوئی نوکے کام کرنے کے لیے اور پھر یہ ساتھ میں سالن بھی بن رہا ہوتا ہے چاول اگر بنانے ہوتا وہ بھی بن رہا ہوتے ہیں جو میٹھے چاول ہوتے ہیں وہ صبح صبح بن جاتے ہیں اور نمکین چھوتے ہیں وہ دپہر کو ہم بناتے ہیں لیکن اس بار ہم نے چاول جو نمکین ہیں وہ نہیں بنائے تھے یہاں پہ میں نے رکھ لیا تھا سالن بنانے کے لیے سالن بنانے کی جو ڈیٹی ہوتی وہ ہمیشہ میری ہوتی ہے تو یہ بڑا سارا پتیلہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری فیملی نے بھی کھانا ہوتا ہے اور پھر جو باہر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی دینے آتر معاشرہ اچھا خاصہ ہوتا ہے کہ شام کو سب کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد بھی بچ جاتے ہیں تو یہاں پہ اپنا اپنا کام جو سارے کر رہے تھے ساتھ میں جو ہماری ہیلپر تھی وہ بھی آجائی ہوئی تھی وہ روٹیاں بنواہ رہی تھی اور میری سسٹر ساتھ بیٹھی ہوئی تھی سسٹر ان لاؤ جو ہے نا وہ تو بس چھوٹے چھوٹے کام تھے ایت کے اور یہ ہوتے رہتے ہیں میں نے بس چھوٹے سی ویڈیو بنائی تھی میں نے سوچا آپ ساتھ شیئر کروں کیونکہ ایت چھوٹی نا کمپائنڈ ہوتی ہے پھر میں بہت سارا شوٹ جو ہے نا وہ نہیں کرتی تو سہن میں ہم چلے رکھ لیتے ہیں مطلب تو کھلی جگہ بھی نا کوکنگ کرتے ہیں کیونکہ کوکنگ جو اچھی خاصی ہوتی ہے یہاں پہ چیزیں کھانا مگرہ کھلا رہے تھے بکری پڑی تھی تو میں نے بس چھوٹی سی ساتھنا ویڈیوز بنا لی تھی بس چھوٹا سا کلپ ہے آپ نے لائک کرنا ہے اس کو اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور انشاءاللہ دعا میں یاد رکھنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت اللہ حافظ